ہم نے آپ کو پہلے لیڈ لیڈ الوی ریفائننگ میں جو بناتے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں لیڈ ایسیڈ بیٹریز میں پلیٹ بنانے کا پلیٹ کے بارے میں لیڈ ایسیڈ بیٹریوں کی لیے پلیٹ بنانے کا اس میں کیا ہوتا ہے کہ لیڈ لیڈ الوی کام میں آتا ہے اب لیڈ الوی اس میں کئی طرح کا کام میں آتا ہے انٹیمانیل الوی یعنی پرانے سمائے سے آج تک لوگ پر یہ داتو جس کا آپ یوگ لیڈ بنا ایلوی بنانے میں کیا داتا وہ انٹیمانیل ہوتا ہے اس لیے انٹیمانیل لیڈ وہ شاکت لیڈ بھی کہتے ہیں اس کو بیٹری کی جالی بنانے کے انکول ہوتا ہے اب شد لیڈ کی جالی بنانے میں دیکھت رتا ہے اس کو سنچالن یعنی یہ بہت نرم ہوتا ہے اس لیے اس کو مضبوطی کے لیے انٹیمانیل ملایا داتا ہے الوی میں یعنی کی اب آج انٹیمانیل الوی سے جالی بنا کا ہے اور اس کے بعد میں اس پہ لیڈ اوکسائیڈ تو پہلے بتا دیا ہے لیڈ اوکسائیڈ کا پیسٹ بنا کر اس پہ لگاتے ہیں اب یہ جہان دینا ہے جالی نکالتے سمجھے مسین ڈالائی مسین میں گرم لیڈ کی اپورتی ہو مسین کو بھی پہلے گرم کرنا ہے اور اس میں مسین پر سب سے پہلے گرم کر کے سپری کرنا پڑے گا اس پہ ساتھوں میں یہ دو طریقے سے ہوتا ہے یہ تو کارک سپری ہوتا ہے دوسرا یعنی کی کارک سپری یہ یہ پرانے سمجھ سے ہی ہے گیس بطی سے دوسرا کاربائٹ سپری ایک کارک سپری ہو گیا ایک کاربائٹ سپری کاربائٹ تو پرانے سمجھ کا بتایا ابھی اس میں کیلسیم کاربائٹ کام میں آتا ہے جو پانی میں ڈالا جاتا ہے جس سے گیس نکلتی ہے اور اس بطی سے پھر اس کو دوسرا کارک سپری ہوتا ہے جالی پر کاربائٹ کے پیڑ کی چھال سے بننے ہوئی باریک کارک سپری کا پریوں کیا جاتا ہے آج کل یہ مارکٹ میں ملتا رہتا ہے یعنی سپری کی عوصوصہ کے روپ میں کاری کرتا ہے سانچے کاربائٹ کے تابان کو سنچالیت رکھتا ہے ویدود کا کچالک ہوتا ہے جالی کا سانچے سے نکلنا آسان بناتا ہے جالی ایک خردری ستا دیتا ہے جس سے جالی پر مسالے کی پکڑ بہتر ہو جاتی ہے یعنی ان بھی شیستاؤں کے لیے ہی اس کا پریوں کو اسپری اسپری گن کے دوارا کیا جاتا ہے سپری کھڑنے کے بعد میں جو بھی آلوی ہے اس کو ملٹنگ پوٹ جو دو سو کلو سے تین سو کلو کیا پیسٹی کا ہوتا ہے ایس ایس کب کی چادر کا سٹیل کی چادر کا بنایا جاتا ہے تو ایک ہوتا ہے یوں اکار شیطہ بناتا ہے بند چیمبر میں لگا ہوتا ہے دوسرا کا کڑا ہی اکار یوں اکار کا اچھا ہوتا ہے اس میں ٹیمپریچر ہے وہ زیادہ کم کم زیادہ ہونے کا نہیں ہوتا ہے زیادہ اب لیڈ کا ٹیمپریچر ہے وہ لیڈ آلوی پر ڈپینڈ ہے یعنی جیسا جیسے مینٹیننس پری بیٹری بنا رہے ہیں تو اس کی تشکو اوہ جیسے مینٹین پریگی گریڈ ڈھلائی کس میں ہ آہ۔ چاہیے اور سالمیم آئی astes آپ پانس سے پانسول چالیس تک سالمیم کا ٹیمپریچر گریڈ ڈھلائی کی سمیں اس لیے ٹیمپریچر کا ویشی دھیان رکھنا ہے اسی ٹیمپریچر پر پورٹ میں اس کو آنے پر ہی گریڈ بنانا چالو کریں گے پہلے نہیں اب پہلے جالی اب جالی نکالنے کے بعد میں ہم اوکسید اوکسائیڈ ہے اس کو کام میں لیں گے جالی پر پیسٹر لگانے کے اوکسائیڈ ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے گریڈ اوکسائیڈ ریڈ اوکسائیڈ یلو اوکسائیڈ ریڈ اور یلو اوکسائیڈ ہے وہ کو اس کرنٹ بیٹری میں موجود رہنے کے لیے ملایا جاتا ہے یعنی بیٹری سمپون ڈسچارج نہ ہو اس کے لیے ریڈ لیڈ اور لیتھار اوڈیٹیو گریڈ میں یوز لیتے ہیں کون کون سے پوزیٹیو گریڈ میں کون سے ایکسپینڈر کام ملیں گے نیگیٹیو میں کون سے ایکسپینڈر کام ملیں گے یہ ہم آپ کو اگلے اپیسوڈ میں بتائیں گے ایسا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے بیٹری ریشائکل لیڈ ریشائکل گیان کو بڑھائیں دنیواد موسیقی 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 موسیقی